اکثر آپ نے لوگوں کے موزے سنا ہوگا کہ جھوٹ بہت آسانی سے بگ جاتا ہے کیونکہ سچ خریدنے کی عقاد ہر کسی میں نہیں ہوتی ہائے فرنڈز میں ہیزا زندگی کے سفر میں آپ کا سواگت کرتی ہوں امید کرتی ہوں آپ لوگ جہاں کہیں بھی ہوں گے بہت اچھے ہوں گے آج کی کہانی سچ اور جھوٹ پر بیسٹ ہے کہ کیسے کسی سچ کو جھوٹ بنایا جا سکتا ہے اور کیسے کسی جھوٹ کو سچ بنایا جا سکتا ہے ایک گاؤں میں دو دوست رہتے تھے دونوں بچپن کے لنگوٹیاں یار تھے ایک دوسرے پہ جان چھڑکتے تھے ایک دن پہلے دوست نے اپنے دوسرے دوست سے پوچھا کہ لالا جی یہ تو بتاؤ کہ لوگ تمہاری ہر بات کیسے مان لیتے ہیں جبکہ کچھ باتیں تو میں بھی جانتا ہوں کہ غلط ہے پھر کیسے تم اس بات کو سچ ثابت کر دیتے ہو تو لالا جی نے کہا کہ دیکھو جھا ساہب یہ دنیا میں لوگ صرف اور صرف وہی سننا چاہتے ہیں وہی دیکھنا چاہتے ہیں جو انہیں دیکھنا اور سننا اچھا لگتا ہے بھلے ہی چاہے وہ چیز جھوٹ ہی کیوں نہ ہو اور میں وہی لوگوں کو دکھا دیتا ہوں جو لوگ دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں یہ بات جھا ساہب کے تو دماغ میں آئی نہیں وہ مسکرا کے آگے بڑھ گئے لیکن وہ ڈیلی آتے اپنے اس لنگوٹیا یار سے ڈیلی پوچھتے کہ جھا ساہب ایک بات بتا دیجئے کہ آپ کیسے جو ہے یہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ کر دیتے ہیں لالا جی مسکرا کے جھا ساہب سے کہہ دیتے کہ یار تم ان سب چکروں میں مت پڑھو اگر تم ان سب میں جاؤ گے تو تمہاری اور میری دوستی بگڑ جائے گی لیکن جھا ساہب تو جھا ساہب تھے ایک دن وہ بولے کہ آج تو میں یہ جان کے ہی رہوں گا راز کہ تم کیسے لوگوں کو اتنی آسانی سے ٹوپی بدل دیتے ہو انہوں نے دیکھا کہ ان کا دوست جو ہے وہ مان نہیں رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ دیکھ یار ایسا نہ ہو کہ تیری اور میری دوستی ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے وہ ہسے اور ہس کے بولے ایسا کیسے ہو سکتا ہے لالا جی تمہاری میری دوستی کبھی نہیں ٹوٹے گی یہ بات جب انہوں نے سنی تو انہوں نے بولا کہ یار تم یہ کام کرو مجھے تم ایک ہزار مٹی کے کوائن لکے دو یہ سننے میں بڑا اٹھ پٹا تھا لیکن کیونکہ دوست نے کہا تھا تو انہوں نے فٹا فٹ پانچ سو مٹی کے کوائن لکے دے دی ہے جب یہ مٹی کے کوائن آئے تو وہ لالا جی بولے کہ یار یہ مٹی کے کوائن تم کسی اچھے پرس میں تو لاکے دو اتنی گندے ورس میں تم نے کیوں مجھے دیئے جہاں صاحب بولے کہ یار تم کیا کروگے اس مٹی کے کوائن کا بولے تم لاکے تو دو میں تمہیں وقت آنے پر بتاؤں گا وہ ایک اچھا سا پرس بھی لیا اور اس پرس میں اس مٹی کے کوائن کو ڈال دیا کیونکہ وہ مانگے انہوں نے ہزار تھے اور جہاں صاحب نے دیئے سے پانچ سو تھے اب جہاں صاحب کبھی جہاں بھی ملتے لالا جی انہیں تقاضہ کرتے یار وہ تم نے پانچ سو کوائن ابھی تک نہیں دیئے ہیں یار تم نے میرے ابھی تک پانچ سو کوائن نہیں دیئے ہیں یہ بات کئی بار اٹھتے بیٹھتے لوگوں کے کانوں میں گئی جہاں صاحب یہ سوچتے کہ لالا جی مزاق کر رہے ہیں کیونکہ ان کا بچپن کا دوست ہے وہ یہ ساری چیز سے مزاق کر رہا ہے تو وہ اس بات کو ہس کے ٹال دیتے لیکن ایک دن لالا جی نے پانچائت بلالی اور اس پانچائت میں کہا کہ صاحب میں ان جہاں صاحب سے بہت پرشان ہو گیا ہوں یہ میرے پانچ سو کوائن نہیں دے رہے ہیں اب جہاں صاحب جو برابر میں بیٹھے تھے وہ یہ سن کے ایک دم صدمے میں آ گئے وہ بولے کہ پانچ سو کوائن ان مٹی کے پانچ سو کوائن کے لیے تمہیں پانچائت بلانے کی کیا ضرورت تھی لالا جی بولے ہی کیسی مزاق کر رہے ہو تم نے مجھ سے ہزار کوائن لیے تھے پانچ سو تم نے مجھے لوٹا دیے پانچ سو رہ گئے ہیں تم یہاں پہ بیٹھے ہوئے کئی لوگوں سے پوچھ سکتے ہو کہ میں نے تمہیں اس بات کے لیے کئی بار تقاضہ بھی کیا وہاں پہ بیٹھے ہوئے کئی لوگوں نے تو خاموشی اختیار کر لی تو کئی لوگ بولے کہ یہ بات تو ہم نے بھی سنی ہے لیکن کیونکہ یہ دوستوں کا میٹر تھا تو ہم میں سے کوئی کچھ بولا نہیں لالا جی بولے کہ تم میرے پانچ سو کوائن کیوں نہیں دے رہے چھاں جی بولے کہ لالا جی آپ کو کیا ہو گیا ہے آپ ان میٹی کے کوائن کا کرو گے کیا لالا جی بولے دیکھیں پنچائے سب یہ تو آدمی جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا ہے میں کیا چھوٹا بچہ ہوں میں کیا پانچ سو میٹی کے کوائن کے لیے پنچائے بولاؤں گا وہ کوائن اصلی تھے انہوں نے پانچ سو مجھے دے دیئے ہیں اور پانچ سو آپ دینے سے مکر رہے ہیں یہ سن چھاں سب کو اتنا گصہ آیا اور بولے کہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم مجھے زلیل کر رہے ہو کہ اچھا اگر میں آپ کو جھوٹ بول رہا ہوں تو یہ دیکھو پرس کیا یہ پرس کو تم پہچانتے ہو تو جہاں سب بولے ہاں یہ تو وہی پرس ہے جس میں میں نے تمہیں پانچ سو کوائن دیئے تھے لیکن مٹی والے لالا جی بولے دیکھیں پنچائے سب یہ پاگل بنا رہے ہیں یا نہیں بنا رہے ہیں میں پانچ سو مٹی کے کوائن کا کیا کروں گا یہ پرس بھی پہچان رہے ہیں یہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پانچ سو کوائن انہوں نے مجھے دیئے تھے پنچائے تو وہاں پھر بیٹھے ہوئے لوگوں نے خوب جھاس آپ کو زلیل کر رہا اور بولا کہ اتنی پرانی دوستی ہوتے ہوئے آپ اس طریقے کی نیچ حرکت کر سکتے ہیں آپ ایک سممانت انسان ہیں آپ کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھے جھاس آپ کی بہت بیزتی ہوئی جھاس آپ کو بہت برا لگا جو انہوں نے کبھی لیے ہی نہیں وہ پرس جو انہوں نے ایسا گفٹ دیا تھا وہ مٹی کا کوائن رکھنے کے لیے آج ان کے لیے سردردی بن گیا تھا ان کی اور لالا جی کی دوستی ختم ہو گئی تھی اب لالا جی کے پاس وہ نہیں جاتے تھے لوگ جب بھی ان سے ملتے لالا جی کے بارے میں پوچھتے تو وہ مو بنا کے منع کر دیتے ٹائم بید گیا کئی مہینے ہو گئے ایک دن لالا جی کی شاپ پہ دیکھا بہت زیادہ بھیڑ ہو رہی ہے جھا جی بھی ادھر سے گزر رہے تھے انہوں نے سوچا کہ دیکھتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے لیکن دل میں اتنی کڑواہٹ تھی کہ ان کا چاہ کے بھی ادھر نہیں جائے اتنے میں لالا جی نے آواز دیا کہ جھا صاحب جھا صاحب آپ آئیے آپ کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے جھا جی آنا نہیں چاہتے تھے لیکن کیونکہ پنچائت کے لوگوں نے انہیں بولا کہ آپ آئیے لالا جی کچھ بات کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہمارا حکم ہے مجبور ہو کے جھا جی لالا جی کی شاپ پہ گئے تب لالا جی نے اس پوٹلی کو نکالا اس پرس کو نکالا اور بولا کہ جھا جی یہ پوٹلی اور پرس پہچانتے ہیں جھا جی اس پرس کو دیکھ کے تو ایک دم تنمینا گئے بولے اب تو میں نے آپ کو آپ کی پیسے پانچ سو کوئین دے ہی دیئے ہیں اب کیوں آپ مجھے زلیل کر رہے ہیں انہوں نے کہا نہیں میں تمہیں زلیل نہیں کر رہا ہوں بلکہ میں تو یہ بتانے کے لیے آج پنچائت کو بلایا ہے کہ تم اس دن بلکل صحیح تھے یہ بات مٹی کے کوئین پہ ہی ہوئی تھی اور ہزار کوئین میں نے ہی تم سے مانگے تھے لیکن تم نے بدلے میں پانسو مٹی کے کوئین اس پرس میں دیئے تھے یہ سن کے سارے پنچائت کے لوگ دنگ رہ گئے کہ یہ سب کیا ہے تو لالا جی نے سمجھایا کہ اس دن جھا جی مجھ سے بہت بحث کر رہے تھے اور پوچھنا چاہ رہے تھے کہ میں کیسے سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا دیتا ہوں یا میں کیسے پہچان جاتا ہوں کہ لوگ اس بات میں سچ بول رہے ہیں اور اس بات میں جھوٹ بول رہے ہیں میں نے ان کو منع بھی کیا تھا لیکن یہ نہیں مانے تو میں چاہتا تو ان کے گھر جا کے ان کو ان سے معافی بھی مانگ لیتا اور کہتا کہ ہاں مجھ سے گلتی ہوئی ہے لیکن ان کی کھوئی بھی عزت انہیں واپس نہیں آتی جو سماج کے سامنے ان کی بیزتی میری وجہ سے ہوئی ہے وہ ان کو واپس نہیں آتی اسی نہیں ہے میں نے پنچائت بلا کے یہ ساری بات کلیئر کری ہے یہ سن کے جھا جی لالا جی کے گلے لگ گئے اور بولے مان گئے بوس کوئی تو بات ہے تم صحیح کہتے تھے کہ جھوٹ کو خریدا جا سکتا ہے سچ کو خریدنے کی عوقات ہر کسی کی نہیں ہوتی اسی کہانی کے ساتھ میں ہیزا آپ لوگوں سے لیتی ہوں اجازت ملوں گی اپنی دوسری کہانی میں دوستو تو سمجھیں سچ جھوٹ جھوٹ سچ وہی ہے جو ہم اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تاکہ آپ کو اگلی ویڈیو جل سے جل مل سکے تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے دیکھتے ہیں موسیقی